موسیقی ہمیں بس آپ کے ساتھ کچھ سوال پیوچھتے ہیں رگارڈنگ آپ کی لائف، آپ کی ایجوکیشن وہ دور رکھا لیکن اس میں جذبہ بہت تھا اس زبانے میں اگر میرا دینی کوئی بھی راستے میں چیز آ جاتی تو میں اس کو ہٹا کے تعلیم حاصل کرتا انسان کا شوق اس سے سب کچھ کرواتا ہے علم دین کے راستے میں دشواریاں آتی ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اگر کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ ایک فریشتے کو پانٹ کرتا کہ بھی تم اس کے رزق کے ذمہ دار مجھے فیملی سپورٹ رہی پھر بادنی شادی ہوگی تو وائف کی بہت سپورٹ رہی علم بننے سے پیدا کیا سوچے آپ کو بننا کیا آگے کیا بننا تھا کبھی یہ اس طرح سے نہیں میں نے سوچا تھا کہ میں پوچھتے میں سفر کروں گا یہ میرے منصوبے نہیں تھے یہ میں نے پلان نہیں گیا ہم عالم کا راستہ اختیار کرنا چاہیں گے تو ہمارے لئے آپ کا کیا میسیج ہوگا یہ نیت آپ کی خالص ہونے چاہیے یہ پیشہ نہ اختیار کریں بلکہ یہ خدمت کے لیے پھر یہ نبی خدا اس سے کہیں یہ عالم دین کے لباس میں آئندہ شکار کے لیے نہ ہے شکاری کے لباس میں آئندہ اسلام علیکم میرے نام سید کمرزی ہے اور ہم آج جوائن کے گئے ہیں مولانا سید علی رسولی کے ساتھ اور ہمیں بس آپ کے ساتھ کچھ سوال پھوچھنا ہے رگارڈن آپ کی لائف آپ کی اجکیشن آپ کی فاملی سپورٹ آپ کی فاملی سپورٹ آپ کی فانانچال چیز اگر آپ کو کوئی ہوئی در اینجورنی تو شکاری آپ کی بیسی آپ کی فرس اجکیشن بیسیم اللہ رحمان الرحیم میری سکولنگ برمنگم میں رہی انگلینڈ میں یوکے اور اس کے بعد پھر میں قوی مقدس گیا وہیں سے میں نے ریجیس اجکیشن شروع کر دی تھی دو سال میں وہیں پڑھا پھر اس کے بعد قوی مقدس چلا گیا ام میں رہا وہاں پڑھا اور کئی سال تک وہاں پڑھنے کے بعد واپس آیا پھر یوکے کے اندر بھی میں پڑھاتا رہا کچھ عرصہ اس کے بعد پھر لندن آ گیا برمنگم سے وہاں پہ میں نے چار سال پڑھایا اس دوران پڑھتا رہا تعلیم کنٹینیو کی زیادہ پڑھاتا تھا مجالش شروع کر دی تھی نائنٹی ایٹ سے میں نے مجالش پڑھنا شروع کی پھر کتابوں کی ٹرانسلیشن وغیرہ زیادہ پڑھاتا تھا پھر ریزنٹ آلیم تو تعلیم کے دوران انسان جو ہے وہ ایک تعلیمی کا جو زمانہ ہوتا ہے اس میں فائننشل تو مسائل ہوتے ہیں انسان جو ہے وہ ایک مختصر سے ایک وظیفے پہ یا شہریہ یا فیملی سپورٹ جو تھوڑی بہت ہوتی ہے خود نوکری نہیں ہوتی انسان فیملی سپورٹ سے تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ دور ایک تھا لیکن اس میں جذبہ بہت تھا اس زمانے میں اگر میرا یعنی کوئی بھی راستے میں چیز آ جاتی تو میں اس کو ہٹا کے تعلیم حاصل کرتا اتنا مجھے شوق تھا پڑھنے کا انسان کا شوق اس سے سب کچھ کرواتا ہے اگر انسان کو شوق نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا شوق جو ہے وہ انسان کو سختیاں جھیلنے دشواریاں دیکھنے کی آمادگی دیتا ہے انسان تیار ہو جاتا ہے کہ میرے لیے زندگی میں کتنی بھی مشکل آئے لیکن میں اگر پڑھنا چاہتا تو میں پڑھوں گا عامل زندگی میں آنے کے بعد بھی انسان فوراں سے سٹل نہیں ہوتا انسان سختیں بھی رہتی ہیں لیکن الحمدللہ مجھے والدین خصوصا میری والدہ کی طرح سے بہت سپورٹ تھی انکریجمنٹ تھی اور آج جو کچھ ہوں والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے ان کی دعاوں کا نتیجہ ہے اہلِ بیت کا خاص کرم رہا تو ان چیزوں سے انسان کو تقویت ہوتی ہے پھر علمِ دین کے راستے میں دشواریاں آتی ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اگر کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا نا تو اس کے ساتھ ایک فرشتے کو پوائنٹ کرتا ہے کہ بھی تم اس کے رزق سے مہدار ہو لیکن جب کوئی بچہ علمِ دین کی طرف چلا جاتا ہے جب کوئی نوجوان یہ جوان کہتا کہ اب میں دین کا علم حاصل کروں گا تو روایت میں ہے کہ اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے تو اب واپس آجا کیونکہ اب اس کے رزق میں میں خود ذمہ دار ہوں تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایران کی تاریخ میں لوگ بھوکے بھی مرے ہیں لیکن کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ علمِ دین کبھی بھوکا مرا ہو اگر کوئی علمِ دین کی خدمت کیلئے چلا جاتا ہے تو اللہ اس کے رزق کا زامن ہوتا ہے بعض طلبہ پریشان ہو جاتے ہیں جب وہ طالبین بنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم کھائیں گے کہاں سے کیا ہوگا ہم دنیا کو توقع کا درس دیتے ہیں ہم خود بعض وقت بھول جاتے ہیں تو آج تک تو کبھی بھوکے سوئے نہیں آج تک تو کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ہم کہیں کہ اگلے مہینے کیا ہوگا روٹی کہاں سے آئے گی کرایا کہاں سے جائے گا تو کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ خرچہ پورا نہ ہوا ہاں سختیاں دشواریاں زندگی میں تو بڑے بڑے لوگ کے آتی ہیں تو میں اس معاملے میں بہت خوشخصمت رہا کہ خدا نے مجھے بہت نوازا ذکر سیدو شہتا کے صدقے میں اور مجھے فیملی سپورٹ رہی پھر بعد میں جب شادی ہوگی تو وائف کی بہت سپورٹ رہی کہ میں سفر بہت زیادہ کرتا ہوں پھر بچے جو ہیں میرے وہ الحمدللہ بچیاں ہیں وہ بہت زیادہ ان کا مجھے سپورٹ رہا کہ ٹھیک ہے بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ بھی آپ سفر بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کوئی میرے لئے رکاوٹ نہیں بنے دین کی خدمت میں اس میں بہت زیادہ سیکریفائس کرنا ہوتا ہے فیملی ٹائم ہمیں سیکریفائس کرنا ہوتا ہے ہمیں بہت کچھ قربانیاں دینے پڑتی ہیں دین کی خدمت جو ہے نا وہ شوق بھی مانتی ہے شوق کے ساتھ ساتھ اخلاص اور قربانی یہ پیشہ نہیں ہے جیسے کوئی انسان ڈاکٹر بن جاتا ہے انجینئر بن جاتا ہے جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ چلے میں کاروباری بن جاتا ہوں تو علم دین جو ہے وہ پیشہ نہیں ہے یہ خدمت ہے جب انسان خدمت کرے گا تو اللہ اس کی خود رزق کا زامن رہے گا ایک مثال دی ہے بعض بزرگوں نے جیسے شیط مرسلہ تحریر نے ایک محض کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم دین کی سوچ ایک فوجی جیسی ہونے چاہیے ایک تاجر جیسی نہیں پھر وہ خود ہی فرق بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ تاجر کی اور فوجی کی سوچ میں فرق کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تاجر اگر دکان کہیں کھول لیتا ہے تو اگر کوئی اور وہاں دکان کھولے تو اس کو برا لگتا ہے کہ یہ تو میری تجارت میں اب شریک ہو جائے گا میرے کاروبار میں شریک ہو جائے گا میرے پروفٹ جو میں نے منافع کمانا تھا اس میں شریک ہو گا پہلے سو گاہک تھے سو کے سو میرے پاس آتے تھے اس نے دکان کھول گیا تو پچاس اس کے پاس چلے جائیں گے تو میرا جو ہے وہ منافع تقسیم ہو جائے گا یہ تاجر کی سوچ ہوتی ہے لیکن فوجی کی سوچ کیا ہوتی ہے فوجی کہتا ہے پہلے ہم سو سپاہی تھے تو ہم یہ سارا کام سو افراد کرتے تھے اب ایک اور آ گیا ہے تو ہمارا کام تقسیم ہو جائے گا ہماری مدد ہو جائے گی ہمارے ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی تو عالم دین کی سوچ جو ہے وہ فوجی والی ہونے چاہیے تاجر والی نہیں تو جب ہم قربانی دیں گے تو پھر خود اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا جو اس کے دین کی خدمت کرتا ہے تو اللہ اس کو بہت نواز اچھا تو آپ کے دین کے راستے پہ چلنے سے پہلے جب آپ ایڈیوکیشن لے رہے تھے تب آپ کی کیا سوچتی عالم بننے سے پہلے آپ کی کیا سوچتی آپ کو بننا کیا آگے کیا بننا تھا آپ کو دیکھیں بعض وقت انسان بہت سے منصوبے بناتا ہے لیکن وہ اس کے منصوبے جہاں وہ کامیابنی ہوتے بعض وقت انسان کو ایک منصوبہ نہیں بناتا لیکن اللہ اس کو بہت زیادہ نواز تھا ہم اگر اپنے نیتوں کو خالص رکھیں کہ میں نے تو خدمت کرنی ہے اللہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر بہت بڑی بڑی برکت ڈال دیتا ہے بعض افراد بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی تو وہ بہت چھوٹا سا کام رہ جاتا ہے تو جناب سیدوی شہدہ بہت چھوٹے سلشکر کے ساتھ گئے تھے بہتر افراد کے ساتھ لیکن تاریخ کا وہ سب سے بڑا کارنامہ ثابت ہوا کیونکہ ان کا اخلاص اتنا عظیم تھا کہ اللہ نے کہا پھر میں جتنا حسین کو نوازوں گا کسی کو نہیں نوازوں گا کیونکہ تو یہ کام ہمارے جو بھی منصوبے تھے لیکن اللہ نے جو ہمیں نوازا وہ ہمارے کاموں پہ نہیں نوازا اس نے اپنی عظمت کے لحاظ سے ہمیں نوازا جو ہمیں آگر نام دیا یا کوئی نعمت دی تو وہ بہت کریم ہیں امام حسین کسی کا ادھار نہیں رکھتے امام حسین کی کوئی راہ کے اندر کام کرے اگر وہ اس کا ہاتھ تھاملے تو اس کو بہت ترقی دیتے ہیں اہل بیت جو ہے نا وہ بہت کریم ہیں خدا کریم ہے اس نے اہل بیت کو بڑا کریم بنایا تو میں کبھی یہ اس طرح سے نہیں میں نے سوچا تھا کہ میں پوری دنیا میں سفر کروں گا پوری دنیا میں مجالس پڑھوں گا پوری دنیا میں جاؤں گا کنام ہوگی عزت ہوگا یہ میرے منصوبے نہیں تھے یہ میں نے پلان نہیں کیا تھا میں تو یہ سوچا تھا کہ میں پڑھوں گا سیکھوں گا اور میں پھر دن کی خدمت کروں گا لیکن پھر جو مجھے موقع ملا جو وہ پھر میرے اپنے ہاتھ میں نہیں تھا کہ میں یہ موقع حاصل کرتا یہ پھر انہوں نے مجھے نوازا نوازا اچھا تو جب آپ نے ڈیسائٹ کیا تو آپ کے فرنڈز اور آپ کے فیملی کا کیا ریکشن تھا جب آپ نے ڈیسائٹ کیا ہر خاندان میں دوست و حباب میں ہر طرح کی لوگ ہوتے ہیں کچھ بہت انکریش کرتے ہیں کچھ حاصلہ افضائی کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں بھئی یہ تم فقر و فاقع کے راستے اختیار کر رہے ہو کیا کروگے کھاؤگے کہاں سے جو میں رات کی روٹیوں پر پل ہوگے بعض ان کی ڈسکریش بھی کرتے ہیں ہمارے بہت مزورگ عالم دین وہ کہتے تھے میشہ کہ یاد رکھو علم دین پڑھنے کے لیے صرف ایک شیطان انسان کو شکست دینی ہوتی ہے کہ آپ چلے جائیں اور جب انسان اس راستے کو اختیار کر لے تو پھر کئی سو شایاتین کو شکست دینی ہوتی ہے کہ میں باقی رہوں اور خدمت کرتا رہوں صحیح طرح سے تو میں اس زمانے میں سکھتا تھا یہ کسی بات کر رہا ہے لیکن میں بعد میں ثابت ہوا کہ ہاں بہت بڑے ایک مرجع تقلید گزریں ہاں تو اللہ صدیت محمد رضا گل پاگانی سید محمد عظم مصوی گل پاگانی تو وہ کہتے تھے گل پاگانی محمود فرماتے تھے اے مبلغین اے علماء جو تبلیغ کرنے جاتے ہیں جو وہ اپنی تبلیغ کا سباب مجھے دے دیں میرے اجتحاد کا سباب وہ لے لیں تو اس وقت ہم کہتے تھے بھی پانچ سال میں مبلغ بن جانتے ہیں پچاس سال میں مرجع تقلید بنتا ہے تو یہ کیوں اتنی چھوٹی سی بات کرتے ہیں کہ بھئے آپ میرے اجتحاد کا سباب لے لیں تو بعد میں جب عملی زندگی میں ہے تو احساس ہوا کہ نہیں تبلیغ کے لیے انبیاء کا سینہ چاہیے اور اجتحاد کا کام صرف علماء طلباء سے ہے تو اجتحاد جو ہے وہ ڈیفرنٹ کام ہے اور تبلیغ جو ہے اس کے لیے انسان کا رویہ اور اس کے اندر بڑی محنت اور اس کے اندر تائید چاہیے ہوتی ہے پروردگار کی اور صاحب الزمان اسلام کی تو ہر طرح کی لوگ آتے ہیں کوئی حفظہ زائی کرتا ہے کوئی حفظہ شک نہیں کرتا ہے لیکن آپ کا اپنا اخلاص اور شوق تو ہے وہ خدا سے قریب کرتا ہے اہلی پیسے قریب کرتا ہے اور پھر وہ ترقی دیتے ہیں جب آپ پڑھ رہے تھے تب آپ کا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی انسیڈنٹ ہوا یا کسی وجہ سے کبھی آپ کا دماغ کبھی خیال آیا کہ شاید یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے شاید میں کسی چھوڑ کے شاید میں کوئی نورم جاب کرنا شروع کر دوں کبھی آپ کا کوئی ایسا خیال آیا یا کوئی ایسا انسیڈنٹ جس کیا سے ہوا بعض افراد سے متعلق میں نے دیکھا کہ شاید ان کے ذہنوں میں ایسے خیال آئے ہوں کہ شاید میں نے غلط راستہ اختیار کیا یا میں نے سختیہ بہت دیکھی لیکن اکثر جو اس لائن میں گئے ہیں اگر وہ مخلص ہیں تو میں نے کبھی زندگی میں ایسا محسوس نہیں کیا بلکہ میں نے ہمیشہ اس کا شکر ادا کیا میں اپنے راستے سے بہت مطمئن تھا شروع میں تو میں یہ بھی نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے کوئی میرے پاس لندن میں میں گھر بھی ہوگا گاڑی بھی ہوگی یہ سوچتا تھا میں نے تو غربت کا راستہ اختیار کیا اور میں نے صحیح راستہ اختیار کیا میں اس وقت مطمئن تھا کہ میں نے اس میں صرف قربانی ہی قربانی دینی ہے لیکن اس میں مجھے بہت اللہ نے نوازا مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا جو میں تو قربانی کی نیت سے گیا تھا لیکن اس نے مجھے بہت نوازا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اتنا نوازے گا جو میرے وہم و گمان میں نہیں تھا فکر و نظر میں نہیں تھا کہ مجھے اللہ اتنا نوازے گا تو میں نے کبھی خدا نہ خاصت نہیں دیکھی میں افسوس نہیں ہو کہ میں کس راستے پر چلا ہوں یہ میں چھو تو مولانا اب ہم جیسے نورمل لوگوں کے لئے اگر ہم عالم کا راستہ اختیار کرنا چاہیں گے تو ہمارے لئے آپ کا کیا میسیج ہوگا کہ ہم کیسے کریں اور بسکلی آپ ہمارے لئے کیا ایڈوائز دیں گے ایک بات یاد رکھیں کہ علم دین کا راستہ انبیاء کا راستہ ہے اہل بیت کا راستہ ہے یہ لباس لباس روحانیت ہے تو اس میں سب سے پہلے جو اہم چیز ہے حسن آدم لے کہتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے نفرین کی ہے اس پر جو لباس اہل بیت پہنے لیکن ان کے راستے کو نہ اپنائیں یعنی دنیا کے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اس راستے کو اپنائیں تو کبھی بھی پہلی بات کہ نیت آپ کی خالص ہونے چاہیے یہ پیشہ نہ اختیار کریں بلکہ یہ خدمت کے لئے یہ تبلیغ کے لئے انسان قربانی کے ساتھ جذبے کے ساتھ آئے کہ اگر مجھے قربانی دینے پڑے میں قربانی دوں گا غلط نیت سے اس راستے کو اختیار نہ کریں کبھی بھی پہلی بنیادی چیز ہے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں ٹائم ہے حضرت نبی سلمان کا واقعہ علماء نے ان سے حکایت کے طور پر سن لیں بے شک جاہے واقعہ سن لیں کہ ان کی حکومت جنگلوں پہ بھی تھی دریاؤں پہ بھی تھی جانور تو ایک مرتبہ ان کی پاس ایک حرن آیا اور اس حرن نے کہا اپنی زبان میں حضرت سلمان سے یہ جو آپ کی بزم میں عالم بیٹھتا ہے یہ تیر جو میری ٹانگ پہ لگا یہ اس نے مجھے تیر مارا تو حضرت سلمان نے فوراں و سالم سے پوچھا اور میں شکار کرنا چاہتا تھا یہ تو بھاگ گیا میں نے تیر مارا میں تو اس کو شکار کر کے کھانا چاہتا تھا تو یہ حلال ہے آپ کی دین میں تو حضرت سلمان نے اس حرن سے کہا بھئے تم حلال ہو اور یہ تمہارا شکار کر رہا تھا تو اس حرن نے کہا پھر نبی خدا اس سے کہیں یہ عالم دین کے لباس میں آئندہ شکار کے لیے نہ آئے اگر یہ شکار کرنا چاہتا تھا تو اس کو شکاری کے لباس میں آنا چاہیئے تھا میں صرف اس لئے دھوکہ کھا گیا کیونکہ میں نے عالم دین کا لباس دیکھا میں یہ سوچنے کا یہ علم دین کے لباس میں آیا ہے یہ شکار نہیں کر سکتا میرا میں علماء کا احترام کرتا آئندہ اس سے کہیں کہ یہ شکاری کے لباس میں آئے تھا کہ میں کہ میں کبھی اسے دھوکہ نہ کھاؤں اور جب یہ عالم دین کے لباس میں ہوں تو میں اسے دھوکہ نہ کھاؤں تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی علم دین کے لباس میں شکار نہیں کریں نیت اپنی خالص رکھیں جب خدمت کی نیت سے آئیں گے تو اللہ آپ کو نوازے گا لیکن اگر آپ بری نیت سے آئیں گے تو پھر انسان دنیا میں بھی ذری لخار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذری لخار ہوگا تو میں صرف یہی ایڈوائز کروں گا کہ جب بھی آپ علم دین کے راستے کو اختیار کریں تو وہ قربانی کا جذبہ لے کے چلیں وہ خدمت کا اور تبلیغ کا جذبہ رکھتے ہوں کبھی بھی دنیا کمانے کے لیے اہل بیت کا لباس نہ پہنے جی یہی میسیج میں چاہوں گا کہ جو بھی عالم بننا چاہے یا دین کے راستے بھی چلنا چاہے وہ اس میسیج کو سرے اور اس پر رکھنے کی کوشش کریں لیکن آج کے لیے ہمارا پر اتنا ہی ٹائم تھا لیکن ہمارا مولانا کے ساتھ اور تھوڑے اور اپیسوڈ ہیں جس میں ہم عزداری کے بارے بات کر رہے ہوں گے اگر آپ کی کوئی کوئی کوششن ہے تو آپ مجھے کونٹاک کر سکتے ہیں q&a with q&a comber at redcard.tv موسیقی موسیقی